موسیقی 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 حضرت میر محمد مومن کی زندگی کے حالات ان لوگوں کے لیے ہمیشہ مشل راہ ہوں گے جو دنیا بھی جاہو جلال اور اقتدار کے ساتھ ساتھ حقوق العباد حقوق اللہ دونوں کا پورا لحاظ رکھنا چاہتے ہیں دولت عزت اور عالی اقتدار یہ تینوں نعمتیں شاید ہی ایک جگہ جمع ہوتی ہوں اور شمع قسمت اور اتفاق سے جب کسی کو حاصل ہو جاتی ہے تو اس کے دل اور دماغ کے قوتیں اکثر و بیشتر گمراہی کی طرف مائل ہونے لگتی ہے لیکن میر محمد مومن صاحب ایک ایسے خوش قسمت انسان تھے جو اپنا کردار آخر تک پاک و صاف رکھ سکے ثابت کر دکھایا کہ مرحان باسفہ دولت اور اقتدار کی فراوانی کے باوجود مغرور نہیں ہوئے بانیہ شہر حدراباد محمد قلق قطب شاہ کے دور میں اس رفیوشان حکمران کے وزراء اور عمرہ کے حالات قلم بند کرنے پڑے تو معلوم ہوا کہ اس بادشاہ کی زندگی اور دور حکومت کی تعمیر میں اس کے وزیر آزب اور پیشوہ میر محمد مومن کی قابشوں کا بہت بڑا دخل ہے ہر موضوع اس قابل ہے کہ اس پر تفصیل سے روشنی ڈالی جائے میر محمد مومن کے حالات زندگی ہر ممکن ذریعے سے حاصل کر کے ناظرین کے لیے اس پروگرام میں یکجا کر دیے گئے فراہمی مواد کے لیے کتب خانوں کی چھانبین کے علاوہ شہر کے اطراف و اکناف کے دیہات میں سینکرو میل سفر کرنا پڑا اور میر صاحب کے بنائے ہوئے تالاب مسجد اور آبادیوں کے معاینے کی خاطر دور دراز سینکرو میل کی مقامات کا سفر کیا گیا چنانچہ اس پروگرام کے دیکھنے سے ایک رفیع المرتبت شخصیت کی پاک اور کامیاب زندگی کے بارے میں سبق آموز معلومات کی فراہمی کے علاوہ معلوم ہوگا کہ یہ وہ شخص ہے جنہوں نے اس ملک کو تہذیب اور شائستگی اور بین قومی اتحاد اور رواداری کا مرکز بنا دیا تھا محمد قلی قطب شاہ نے میر موصوف کو عوضہ وزارت اور وکالت مطلق پر مقرر فرمایا اور کل امور سلطنت کا مختار کل بنایا اور آپ خود لہو لہب میں مشغول ہوئے میر مومن اس عوضہ جلیلہ پر فائز تھے اور اس کے بعد ملک امین الملک علف خان نے تقریباً پندرہ سال اپنی وفات تک جملت الملک کی خدمت انجام دی اس خیال کے غلط ہونے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ محمد قلی قطب شاہ نے حضرت میر مومن کو صرف وزارت مطلق پر سرفراز نہیں کیا بلکہ پیشوائے سلطنت بھی بنایا تھا اور یہ خدمت ایسی نہ تھی جس پر ایک نوملوت شخص کا فوراً ہی تقرر کر دیا جا سکتا چار پانچ سال تک گول کنڈا میں علمی اور تدریسی زندگی گزارنے کے بعد میر مومن صاحب کو سیاست کے میدان میں قدم رکھنا ہی پڑا سید تقی میر شاہ میر کے زوال کے بعد ہی سے جماع سال بادشاہ ان کی رائے اور مشورے سے مستفید ہونے لگا تھا چنانچہ 913 حجری سے قبل ہی محمد قلق طب شاہ نے ان کے زہد و تقوی کا اتنا زیادہ معتقد ہو گیا تھا کہ وہ ان کو ان کو اپنی سرکار و دربار میں دخل کیے بغیر نہ رہ سکا لیکن اس وقت بھی میر جملہ دیوان نہیں بنائے گئے بلکہ پیشوائے سلطنت قرار دیے گئے تھے میر جملگی کے خدمت ملک امین الملک میں فائز رہے انہوں نے یہ عہدہ آخری تک یعنی ایک ہزار آج یا ایک ہزار نو حجری تک سنبھالے رکھا پھر اس کے بعد بھی جب یہ خدمت خالی ہوئی ایک دوسرے میر جملہ کا تقرر کیا گیا کیونکہ حضرت میر مومن کے زندگی میں جتنے لوگوں پر جملگی یا دیگر وزارتوں پر مقرر ہونے تھے وہ سب ان کی سفارش اور رائے کی بینا پر منتخب ہوئے تھے یعنی پچیس سال سے میر محمد مومن صاحب محمد قلی کے وکیل سلطنت تھے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ میر صاحب شروع سلطنت سے محمد قلی کے وکیل سلطنت اس خدمت پر فائز نہیں رہے کیونکہ محمد قلی نے بتیس سال حکومت کی اور جب ان کا انتقال ہوا میر مومن صاحب ہی وکیل سلطنت اور پیشوا تھے لوازم تعظیم و توازوں میں محمد مومن صاحب بادشاہ کے باعتماد و وسوق رہے ایک اور واقعہ جن سے محمد قلی قطب شاہ بارگاہ میں میر صاحب کے صاحب اقتدار ہونے کا خال معلم ہوتا ہے کہ شہر حدراباد کی بنیاد اور تعمیر ثبوت ہے اس شہر کی تعمیر کا خیال نو سو نواسی ہجری سے قبل ہی محمد قلی کے ذہن میں سما چکا تھا اور اس وقت اس فرقندہ بنیاد شہر کی داک بیل ڈالی جا رہی تھی تو میر مومن صاحب مقدر اور زی اثر تھے انہوں نے شہر کا نقشہ بنانے اور جگر امور میں بادشاہ محمد قلی کی بڑی مدد تھی چنانچہ جب دولت خانہ آلی بنا اور اس کے وسی جلو خانے کے چاروں طرف چار کمانے تیار ہوئی تھی تو داخل ہونے کی کمان یعنی گلزار ہاؤس سے مغربی سندھ کی کمان جس کا نام شہر باطل کی کمان تھا اس پر میر صاحب ایک پتھر کا ستون نصب کروایا جس پر تلسم اور تاویز بنایا گیا تھا اب ملاحظہ فرمائیے حضرت محمد میر مومن قبلہ کی دکن میں آمد کہا یہ عجیب بات ہے کہ اکثر مورخ میر صاحب کی گولکنڈا میں آمد کی تاریخ دس محرم سر نو سو نواسی ہجری لکھتے ہیں اور یہاں آکر حضرت قبلہ نے سلطان ابراہیم قطب شاہ کی ملازمت اختیار کر لی اس وقت سلطان ابراہیم قطب شاہ تقت قطب شاہی سلطنت پر جلوہ افروز تھے میر مومن صاحب درمار میں باریاب فے قدردہ بادشاہ نے حضرت میر محمد مومن کی بہت تعظیم اور توقیر کی حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ ابراہیم قطب شاہ میر مومن قبلہ کی گولکنڈا آمد سے آٹھ ماہ قبل بتاریخ اکیس نبی السانی سن نو سو اٹھاسی ہجری کو انتقال کر چکے تھے معلوم ہوتا ہے کہ دیگر مورخوں سے اس معاملے میں اس لیے غلطی ہو گئی کہ اصل میں ابو القاسم فرشتہ جیسے قدیم اور ہم اثر مورخ نے سلطان ابراہیم قطب شاہ کی تاریخ وفات غلط لکھی تھی غزمی محمد مومن قبلہ جب گولکنڈا پہنچے تو یہ وہ زمانہ تھا جبکہ سلطان ابراہیم قطب شاہ کو انتقال کیے ہوئے سات آٹھ ماہ کا عرصہ گزر چکا تھا اور پندر سالہ نوجوان بادشاہ محمد قلی قطب شاہ تقتنشین ہوتے ہی نظام شاہیوں کی مدد اور آدل شاہیوں کے مقابلے کے لیے پایاتف سے باہر گیا ہوا تھا اور خلال نلدرگ کے سامنے معارکے کارزار میں مصروف تھا حضرت میر محمد مومن قبلہ نے دکن کی آمد کے بعد بھی وہ فورا ہی وکیل سلطنت نہیں بنائے گئے بلکہ کچھ عرصے خاموشی کے ساتھ درس و تدریس میں مصروف رہے چونکہ بڑے عالم فاضی اور مدبر ودانشمند اور ایرانی دربار میں موقع شناس اور آداب مجلس سے واقف ہو چکے تھے اس لیے رفتہ رفتہ ان کی صفات کی اتنی شہرت ہو گئی کہ محمد قلیق و طب شاہ بھی ان کی عزت کرنے لگا لیکن معلوم ہوتا ہے کہ یہ دنیا داری اور انتظام سلطنت سے زیادہ زہد و تقویٰ اور درس و تلقین سے دلچسپی رکھتے تھے اس لیے ایک عرصے تک امور سلطنت میں دخل دینا پسند نہ کیا وہ ایران کے تجربے کی سبب جانتے تھے دنیا داری کے ذریعے جو عزت حاصل کی جاتی ہے وہ دیر پا نہیں ہوتی خود میر شاہ میر جو ان کی آمد کے موقع پر گولکنڈا میں برسر اقتدار وکیل مطلق تھے آخر کائے میر صاحب خود ان مخالفتوں کے باعث ایران سے دل برداشتہ ہو گئے جہاں حج اور زیارتوں سے فارغ ہو کر ہندوستان کا روح کیا چنانچہ آوائل محرم سن نو سو نواسی ہجری میں گولکنڈا حیدر آباد دکت وارد تھے اس وقت سلطان ابراہیم قطب شاہ تخت سلطنت گولکنڈا پر جلوہ افروز تھے میر مومن بادشاہ کی دربار میں باریاب تھے تو بادشاہ محمد قلی قطب شاہ بھی ان کی عزت کرنے لگے حضرت میر مومن پیشوائے حکومت جیسے اہم عہدے کے بعد ایک اور اہم ترین عہدے وکیل مطلق پر فائز ہوئے لیجئے دیکھئے یہ سب کچھ کیسے ہوا جس وقت مرزا محمد امین حدرباد آئے تو محمد قلی قطب شاہ کا عہد حکومت ہما جہتی ترقیوں کے لحاظ سے میراج کمال پر پہنچ چکا تھا اور اس کے میر جملہ ملک امین الملک الف خان کو بھی انتقال کیے ہوئے دو تین سال کا عرصہ ہو چکا تھا اور یہ اہدہ بھی خالی تھا لیکن بقول تاریخ خطب شاہی جیسا کہ چاہیے مملکت کا انتظام نہیں ہو رہا تھا اور سلطان محمد قلی کسی قابل آدمی کی تراش میں تھے مرزا محمد امین کے عہدے میر جملگی کی غیر معمولی کامیابی اور اس کے عالی زوخ و شائستگی پر عظیم الشان دعوت کا احتمام بھی ہوا ایک ایسے عالی مرتبت شخص کو میر جملگی کی خدمت کے لیے منتخب کرنے سے یہ پتا چلتا ہے کہ میر صاحب کیسے مردم شناس قدردان اور اہل کمال انسان تھے سلطان محمد قطب شاہ کی پیدائش اور تعلیم حضرت میر مومن پیشوائی کھیب تدائی دس سال تیسرا اہم واقعہ محمد قلی قطب شاہ کے بطیجے اور جانشین شہزادہ محمد سلطان کی پیدائش کا ہے کیونکہ شہزادے کی پوری زندگی میر صاحب کے زیر اثر ہی گزری اس کی تعلیم و تربیت زید و تقوی شادی اور تخت نشینی گرز کی جملہ امور میں میر صاحب نے ذاتی دلچسپی لی تھی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خدا نے ان کو ایران سے محض اس لئے ہندوستان بھلایا تھا کہ سلطان کی تعلیم و تلقین ایک قطب شاہی شہزادے کو شرافت اور لیاقت کا مجسمہ بنا دے واقعہ ایک امیر صاحب کی گہری دلچسپی اور خصوصی نگرانی سے سرزمینی دکھن کو ایک صاحب علم متقی اور پرہزگار بادشاہ نصیب ہوا جس کی زندگی قائم کارنامہ مکہ مسجد کی بنیاد ہے اور عجیب بات یہ ہے کہ محیر مومن صاحب کی زندگی میں بادشاہ کو چولی دہمن کا ساتھ معلوم ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنے ضعیف استاد اور محسین آلہ کی زندگی کے چند ہی مہ بعد خود بھی عالمی جوانی میں انتقال کر گئے اس طرح ان کی ساری زندگی صحیح معنوں میں میر محمد مومن کی پیشوائی کے سائے میں گزر گئے شہزادہ محمد سلطان تئیز رجب پندرہ سو ایک چھار شمبہ کے دن صبح پیدا ہوا تھا سلطان محمد کی پیدائش کے بعد سے خود سلطان محمد قلی بھی اس کا اتنا دلدادہ ہو گیا تھا کہ اس کو اپنا بیٹا بنانے کے لئے خود اپنے چھوٹے بھائی مرزا امین سے خواہش کی تھی لیکن جب تک مرزا امین زندہ رہا شہزادہ کو اپنے آنکھوں سے لگائے رکھا اور اس کے لئے میر صاحب کی نگرانی میں بہتر سے بہتر تعلیم کا انتقام کروایا گرز حضرت میر مومن صاحب نے اس نیک بخت شہزادہ کی تربیت ونشو نمہ میں ابتدائی سے حصہ لیا ان کو اس کی ذات سے خالص دل بستگی پیدا ہوگی اور اس کی بہبودی کے لئے دقیقہ نہیں اٹھا رکھا اس طرح ثابت ہو چکا ہے کہ محمد کلی کتب شاہ جملہ امور میں میر صاحب کی رائے مشورے پر عمل پیرا تھا لیکن حقیقت حال کا سب سے بڑا ثبوت مرزا محمد امین میر جملے کے تقرر کا واقع ہے حضرت میر محمد مومن کی زندگی کے حالات ان لوگوں کے لئے ہمیشہ محشل رہا ہوں گے جو دنیاوی جہو جلال اور استطاعت کے ساتھ ساتھ حقوق اللہ دونوں کا پورا لحاظ رکھنا چاہتے ہیں دولت عزت اور عالی اقتدار یہ تینوں نعمتیں شاید ہی ایک جگہ جمع ہوتی ہوں اور شوقی قسمت اور اتفاق سے جب کسی کو حاصل ہوتی ہیں تو اس کے دل دماغ کی قوتیں اکثر وہ بیشتر گمراہی کی طرف مائل ہونے لگتی ہیں لیکن میر محمد مومن صاحب ایک ایسے کچھ قسمت انسان تھے جو اپنا کردار آقر تک پاک و صاف رکھ سکے اور ثابت کر دکھایا کہ باسفہ اور دولت اور اقتدار کی فراوانی کے باوجود وہ مفرور نہیں ہوئے بانی شہر حدرباد محمد قلی قدبشاہ کے دور میں اس رفیو شان حکمراء کی وزراء اور عمراء کے حالات قلم بند کرنے پڑے تو معلوم ہوا کہ اس بادشاہ کی زندگی اور دور حکومت کی تعمیر میں اس کے وزیر آزم اور پیشوا میر محمد مومن کی کاوشوں کا بہت بڑا دخل ہے میر محمد مومن کے حالات زندگی ہر ممکن ذریعے سے حاصل کر کے ناظرین کے لیے اس پوریگرام میں افجا کر دیے گئے ہیں فراہمی مواد کے لیے کتبخانوں کی چھانبین کے علاوہ شہر کے اطراف و اکناف کے دیہات میں سینکڑوں میل سفر کرنا پڑا حضرت میر مومن صاحب کے اولاد میں محترمہ واحد النساء بیگم اور ان کے صاحبزادے جناب سعید تہنیت حسین صاحب بکید خیات ہے اور میر مومن صاحب کے آبائی مکان نمبر تربیس تین ایک سو انہتھر محل سلطان شاہی میں موقیم ہے جن کے پاس گول کھنڈے کے اوپر عبالحسن تانا شاہی کے دور میں جو پرچم آخری بار لہرائیا گیا تھا وہ پانچ سو برس بعد بھی میر مومن صاحب کی اولاد کے پاس آج تک بھی محفوظ ہے لیجئے آپ بھی ملحظہ کیجئے مبلیہ اور کتب شاہی سلطانت کے یہ آخری چشم چراغ ہے اور وارس بھی ہے ان کا احترام کریں چنانچہ اس پروگرام کے دیکھنے سے ایک رفیول مرتبط شخصیت کی پاک اور کامیاب زندگی کے بارے میں سبق آموس معلومات کی فرہمی کے علاوہ معلوم ہوگا کہ یہ وہ شخص ہے جنہوں نے اس ملک کو تحصیب اور شائستگی اور بین الاقوامی استحاد اور رواداری کا مرکز بنا دیا تھا موسیقی موسیقی موسیقی